بھارتی فوج مودی سرکار نے اپنے میڈیا کے سہارے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی شروع کر دی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے لائن اوف کنٹرول کے دورے پر بیان کو من گھڑت روپ دے دیا جنرل باجوا سے جھوٹا بیان منصف کر کے بھارتی میڈیا دھنڈورہ پیٹنے لگا بھارت کو بڑی شدمندگی لداف ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے سوشل میڈیا پر چینی فوجیوں کے آگے بھارتی فوجیوں کے گھڑ گھڑان اجاز آوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور برگیڈیر ریٹائرڈ حارس نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اب بھارت سبق نہیں سیکھتا کبھی پاکستان کے ساتھ وہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے کبھی چائنہ کے ساتھ اور اپنا انفلوینس بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایک ایسی ٹیریٹری میں جس کو اپنی قرار دیتا ہے کبھی روڈز بلڈ کرے گا اور وہاں پر اس کو موکی کھانی پڑ ہی ہے یہ ایسیٰ میں ایک ایسا قدم خود اٹھایا ہے جس میں انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہڑی ماری یہ لڈاک کا ایریا جمعو کشمیر اور لڈاک یہ یون ریزولوشن کے تحت ایک حل طرف معاملہ ہے جس کی ریکنیشن یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں از ای جے کئی ایل اگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس میں پانچوں جو پرمنٹ فائیو کنٹریز ہیں پانچ نیوکلی ارپادی نے ہم پی فائیو کہتے ہیں جن میں چائنہ بھی شامل ہے انہوں نے اس پہ دستخط کیے ہوئے تھے لڈاک اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا ایسا تھا جب ہندوستان نے 370 اور 35 اے کو ریوک کیا تو انہوں نے یون ریزولوشن اور اگریمنٹ کو ڈس ریکارڈ کر دی ہوئے اس ایریے کو اپنا ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا اور ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دی دی کہ لڈاک یونین ٹیریٹری میں شامل ہو گیا ہے اب اس سے ہوا یہ تھا ایمپلیکیشن میں نے ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں آج سے پانچ ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ اس سے انہوں نے چائنہ اور انڈیا کا جو بورڈر ہے اس کا سٹیٹس چینج کر دیا اور انہوں نے اس کو اپنا ٹیریٹری ڈکلیئر کر کے انٹرنیشنل بورڈر بنا لیا اب چائنہ اپنے آپ کو ایسرٹ کر رہا ہے اور اس حل طلب مسئلے میں لڈاک کو چائنہ اپنا ایریہ کہتا ہے اب اس کی ایمپلیکیشن یہ ہے کہ ابھی تک تو چائنہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے اس میں مداخلت نہیں کر رہا تھا لیکن اب جب ہندوستان نے سری سیونٹی اور تھرڈی فائیوے کو ریوپ کر دیا ہے تو آپ نے یونائٹیڈ نیشن جا سکتے ہیں اتجاز کر میں کیونکہ انہوں نے والیٹ کیا ہے یوئن ریزولوشن کو اور یوئن ایگریمنٹ جو جے کل ایگریمنٹ ہے نائنٹین فورٹی ایٹ کا اس کو انڈیا نے والیٹ کیا ہے اب اس والیشن کے بعد انہیں چائنہ سے حضیمت بھی اٹھانی پڑ رہی ہے اب یہ چائنہ کے خلاف یوئن میں جا نہیں سکتے اور خود اتنی سکت نہیں ہے کہ چائنہ کو روک ش کریں آنے والے دنوں میں یہ معاملہ اور بڑھے گا اور چائنہ اس ٹیریٹری کو کلیم کرنے میں اب حق بجانے بے کیونکہ اس وقت انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہاں پہ وہ ایک ایک ایکیوپائیڈ فورس والی پوزیشن بن گئی ہے اور اب وہ قابض ہیں اس ریجن کی اوپر جہاں انہیں یوئن ایگریمنٹ روکتا تھا اس وجہ سے اب وہ نہ یوئن جا سکتے ہیں نہ خود اتنی حمد ہے کہ وہ چائنہ کو روک سکیں تو آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہوں گے اور چائنہ لڈاک کو اپنا ٹیریٹری کلیم کرے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اتنے بڑے ریجن پر ہندوستان کے ساتھ وہ انٹرنیشنل بورڈر شیئر کریں اس ایریا میں جس کو وہ اپنا کلیم کرتے ہیں ہارس نواز صاحب ہمارس صاحب موجود ہیں اجازہ وان صاحب ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں ہارس نواز صاحب پاکستان کو بات بات پر گیدر بھبکیاں لگانے والا بھارت لڑاک ویجن میں چین کے ہاتھوں چاروں شاہ نے چت ہوا اور چائنہ نے بھارت کو سبق سکھایا کیا کومنٹ کریں گے سفرہ یہی سب سے بڑی مزقہ خید بات ہے کہ یہ تو چائنہ اندیا تو یہ کہتا تھا ویجن کو وہ تو ساتھ سٹیٹیجی اور ہم تو فرنٹ بھی لڑ سکتے ہیں پاکستان سے بھی لڑیں گے چائنہ سے بھی لڑیں گے یہ کشمیری نہتے جو بچے ہیں برحان والی کی جو جنسی میں پیدا کی ہیں یہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی فوج انٹرینڈ ہے انپروفیشنل ہے اور یہ کشمیری عورتوں بچوں مروبشاہید کرنے کیا دیئی ہیں اب جب کشمیری وہاں پر انہیں ایک یہ تقریباً ایک مہینے سے وہاں پر یہ چل رہا تھا اور انہیں بیس کلومیٹری پر قبضہ بھی کر لیئے چائنہ نے ان کے پٹرول کو قبضہ بھی کر لیئے اور پھر وہ پکڑے بھی گئے ہیں اور پھر وہاں پر بینن لگا رہے ہیں اور بھیگ مانگ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے ہماری ناپیدے چلے جائیں یہ تو ان چھوٹ کھالا اور چائنیز فوجین کو گھٹے دے رہے ہیں اور پھر ان کے پولیٹیشن کو آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پر کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی پچھلے ایک مہینے سے انڈیا کا پرائم منسٹر جو ایک نہایت مکار پرائم منسٹر ہے وہ خاموال بھیگی بلی بینا بیٹھا ہے ان کا ناپنے دیفنسٹر بات کرتا ہے چپ کر کے بیٹھیں گے اور پھر اس کے اپنے عوام کی اس تنشیں ڈیورٹ کرنے کے لیے اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ چیپ آمیس صاحب ہمارے جو دی ایک کے دنوں میں اپنے ٹرک سے رہی دوزارنے گئے تھے وہاں پر ان کا برال ہائی کرنے گئے تھے اور پھر ان کو یہ بھی بتایا ہے میسیج بھی ڈیا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ہمارے ایریہ بھی اگر آپ کو ایریہ ہے تو جنرائی نیچ کے بریجی اور دروہ مانچ ہے کیوں ہم بتائی نہ دے اس کا مطلب کہ جنرائی نیچ صاحب کر رہا ہے کہ یہ ایک بسولی تیاریسی ہے اس لیے ان کچھ نے جوتے والے ابھی سانے جانے شت ہو گئے ہیں جنرائی نیچ شویب صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا پریسائسلی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جانب بھارت کو جب مار پڑتی ہے اور یہاں پر لداخ میں ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا یہاں پر ہوتا رہتا ہے بھوٹان کی بات کریں وہاں پر ڈوکلم میں جو ہوا چین نے بھارت کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے اور ایک ہسٹری ہے نائنٹین سکسٹی ٹو سے شروع ہو رہا ہے سارا کچھ لیکن پاکستان کو جب کہیں پر کچھ نہیں نکلتی قصر تو پھر پاکستان کا نام لیا جاتا ہے میڈیا کے سہارے آرمی چیف کا بیان تھا اس کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا گیا اور وہاں پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ اس میں بھی بھارت ناکام رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ حقیقتاً تو اس وقت بات ہو رہی چاہیے تھی لطاف میں جو کچھ ہو رہا ہے سکم میں چائنیز آگے ہوئے ہیں لیکن اس پر تو سامسونگا ہے اب بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب سے موڈی آیا ہے انہوں نے جھوٹ بول بول کے اپنے عوام کو بے وقوف بنایا اور اسی پر سیاست کی اسی پر موڈی نے اپنی پاپلیریٹی بنائی اسی پر الیکشن جیتا یہ اپنے عوام کی دکھتی رکھ کو سمجھ گئے اور اسی کو یہ ہر وقت چھیڑتے رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ جب سردیکل سٹائک نہیں کی تو ان کو جھوٹ بول کے کہ جی سردیکل سٹائک کی تو بڑا اپنا وہاں سے حاصل کی اسی طرح کہہ دیا کہ جناب ہم جا کے بالا کورڈ میں تین سا لوگ مار آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایسا بڑا جھوٹ بولا اور جناب موڈی صاحب الیکشن جیت گئے اب کیا کریں کیا بتائیں کہ وہاں پہ چائنہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر پاکستان والا کسہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہاں پہ چیفہ بابی صاحب نے بڑے اپنے جوانوں کی تاریف کی کہ آپ تیار ہیں ان کے جذبے کی تاریف کی اور بھارت کو ایک سرانگ میسے ہی گیا کہ جناب ہم آپ کی بارہ دستی کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے اور یہ کشمیر میں جو کچھ آپ نے کی یہ ہمیں قبول نہیں ہے ہم اس چیز کو انڈو کریں گے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے عوام کو تو وہ نہیں بتانا چاہیں گے اور یہ جھوٹ کا سہارہ دے کے وہ لداغ کی کہانی ادھر اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ شرطے کے بعد یہ اس بارے میں بھی ایک نہیں جھوٹی کہانی کھڑ لیں گے اور اپنے عوام کو مطمئن کریں گے کہ جناب ہم نے چین کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اور لداغ کا علاقہ یہ اب چھڑا نہیں سکیں گے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ یک طرفہ جو قدم انہوں نے اٹھائے تھے جو انہوں نے قبضہ کیا تھا یونین ٹیلٹریز بنائی تھی اس وقت بھی چینہ نے اتجاج کیا تھا یہ نہیں انہوں نے مانا اور اس وقت اپنی مو زور رہے اور اسی طرح آگے بڑھ گئے آج چینہ نے یک طرفہ قدم اٹھا کے ان کو سبق دے دیا اپنا اس احل ہے کہ جا کے یونائیڈ نیشن میں یہ جا کے رونا روئیں کیونکہ یونائیڈ نیشن کو تو خود انہوں نے پا مال کیا وہ جو یونائیڈ نیشن کی جو قراردادیں تھیں جن کے تحت انہوں نے یہاں پر پلیبی سائیڈ کرانا تھا وہ تو انہوں نے خود یک طرفہ ایک طرفہ پر ختم کر دی اب چینہ یک طرفہ قدم کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو حقیقتاً یہ شور مچائے ہی نہیں اسی وجہ سے انہوں نے کہ یہ ان کے پاس کہنے کو ہے کچھ نہیں یہ ایک ایک ایکسٹینشنس پار اور چینہ نے دیکھ لیا کہ یہ ہر طرف اپنے پون پھیل آ رہے ہیں اور پھر روز آئے دن چائنا کو دھمکی دے دیتے ہیں کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلٹ کریں یا سی پیک بند کریں یہاں پہ ڈینٹو بنا رہے ہیں اور یہ وہ علاقہ جو ہیسٹن لگتاک یہ کراکورم ہائیوے کے قریب پڑتا ہے اچھا پریسائز کی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جنرل اجاز حوان صاحب بڑی انویسمنٹ چائنا کر رہا ہے سی ٹیک کے اوپر بلکل بلکل جنرل اجاز حوان صاحب اسی پہلو پر میں بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس جگہ بھارت اپنا انفلینس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سلک روڈ سے صرف آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے and that is very concerning ظاہر ہے کہ سی پیک کا سارا سیٹ اپ وہاں سے جاتا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ شائرہ قرام کرم ہمارے لئے کتنی اہمیت رکھتی ہے تو اس کے اوپر obviously نہ صرف یہ کہ چائنا کا concern ہے بلکہ پاکستان کا بھی concern اس پہ ہونا چاہیے اور جائز بنتا ہے جی یقینی دیکھیں اس پہ پاکستان کا concern ہے اور پاکستان اس پہ response بھی کرے گا چائنا اور پاکستان کے strategic interest ہے جو شائرہ ایریشم ہے اب جو پاکستان آرمی کو miscode کر کے misconstrue کر کے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کا ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ایک پاکستان آرمی کو discredit کیا جائے خود لوگوں کی نظروں میں اور ایک جو کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں جو اس وقت الانیہ اپنے شہدہ کو پاکستان کے جنرل میں دفنا رہے ہیں ان کو demoralize کرنے کے لیے یہ ان کو ایک false message دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کو آپ سے کوئی جلچسلی نہیں ہے میرا یہ ایمان ہے اور مجھے جتین ہے کہ ایک سیپائے سے لے کے پاکستان آرمی سیف تک کوئی بھی شخص ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے اوپر کسی قسم کی کوئی لچک دکھانے اور یہ جو strategic issue ہے سیپیک ایک ہے شارہ ایریشن دو ہے تو یہ سیاچن کی ایکشپیشن سے لے کے اب جو لداخ میں یہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ یقیناً ایک بڑے اشحہ ان کو ملی ہوئی ہے آج کل اس پر یہ پاکستان کے ساتھ چائنہ کی strategic relation کو اور اس strategic interest کو ہرٹ کرنے کے لیے اس ایریا میں move کرنا چاہتے ہیں میں ان کو چائنہ move کرنے دے گا اور ناپکستان move کرنے دے گا کیونکہ یہ ہماری ایک strategic vulnerability بنتی ہے اگر ہم اس پر خاموش رہے ہیں حارس نواز صاحب چائنہ کے ہاتھوں بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور بھارت اس کے بعد بھگی بلی بن گیا لیکن اس کے بعد خاموشی اختیار کی گئی اور اب جو ڈائیورجن ہے وہ پاکستان کی طرف بھارت کی جانب سے کی جاری ہے میڈیا کے سارے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی شروع کر دی گئی ہے بھارت کی جانب سے جی اور اسے آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنے ان کی ذہنی پستگی ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک کبوتر پکڑ لی ہے وہ جسوسی کرنے ہیں یہ تو ان کی میڈیا کے ان کا حال ہے پھر جب دیکھا ہے کہ اب عوام میں باتیں شروع ہو گئی ہیں ان کی پولیٹیشن نے ان کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں کہ چائنہ بگی بلی بنا ہوئی ہے چار اچھان اچھیت ہو گیا ہے وہاں پر چائنیز نے ان کو ٹھکے دی ہیں ان کے لوگوں اوریسٹ کر لی ہے بیچ کلومیٹر ایلیا کور کر لی ہے اس کے اوپر اب یہ کیونکہ عوام یہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں ان کی فوجٹ آن ٹرینڈ ہے کچھ میں نہیں کر سکتی تو انہوں نے اب جا کے پھر کشمیر کی بات شروع کر دی ہے پاکستان کی بات کر رہے ہیں چیف آمی صاحب تم پہل ایک بات کر رہے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ ہماری فوجٹ بیٹل ہارڈنڈ ہے آپ ہمارا مقابلہ نہیں کرتے ہیں تو چائنہ کا کیا کریں گے اور پھر یہ فلس اس لیے گئے ہیں کہ امریکہ نے ان کو محسوس کر دی ہے اس لیے سے کہ کشمیر بچارت ہے کہ کشمیر بھی جو وہ انڈیا کو لے آئیں پھر لداکھ میں انڈیا کو بٹھا دی ہے تاکہ سی پیک ہمارا کسی حالت میں کامیاب نہ ہو سکے اسی وجہ سے چائنہ امریکہ میں بڑی اچھی سرنجک موقع کی ہے کہ انہوں نے آپ کا رائٹ سرنک ہمارا سیکیور کر دیا سی پیک کے راستے کو سیکیور کر دیا کیا کیاچ کو سیکیور کر دیا اور اب پاکستان چینہ بہت دیری سے سی پیک کمپلیٹ کریں گے اور جو یہ ایک انیشیٹیو پرس انیشیٹیو ہے جو بولٹ رہے ہیں بلکل آپ نے سی پیک کی بات کی اور اس طرح سے بھارت کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ایریا سیکیور ہیں اور چینڈے بھارت کو بتا دیا کہ آگے بھی غر ایسی کوشش کرے گا اسی طرح کی صفقی کا سامنا کرنا پڑے گا جی بلکل یہ جسی تو بیسک ریزن جس کے وجہ سے اب ان کو پریشانی ہو گئی ہے اور اپنے آپ نے سنا پینڈا کو نے چار پائن دن پہلے ہی کہا ہے کہ ہم چائنہ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے اس لیے اب میرے خیال میں انڈیا کو انہوں نے فساد دیا انڈیا کو دونوں طرح سے مار پڑے گی ادھر کشمیری ماریں گے ادھر چائنہز ماریں گے پاکستان نے لائن اپ کنٹول کو بڑے چیز سے دومنیز کیا ہوا ہے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس لیے چیخ آمیس صاحب گئے تھے انڈیا کو میسیج دینے کے لیے یہاں پر کشمیر میں کہ دونٹ ڈو انیمیشن مینچر آپ کوئی پیاسے انہیں کریں جس میں پلوہ آپ کا ستائیس پروری کا انشورنٹ وہ آپ مار آپ نہ بھولیں نہ کبھی بھولیں گے